پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان جوید میاداد نے اپنے دوست وزیراعظم عمران خان پر الزام لگایا ہے کہ ناؤزبیلہ وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے جانے والے ایک ویڈیو پیغام میں میاداد نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرکٹ کے زمانے میں تو میں آپ کا کپتان تھا آپ میرے کپتان نہیں تھے اور میں ہی آپ کو چلایا کرتا تھا یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ عمران خان کو وزیراعظم انہوں نے بنایا تھا اور یہ فیصلہ ان کے گھر پر ہوا تھا میاداد نے کہا کہ عمران خان اس بات کی تردید کر کے دکھائے میاداد نے یہ بھی اعلان کیا کہ اب وہ خود سیاست میں آئیں گے اور بتائیں گے کہ سیاست دراصل کیا ہوتی ہے کرکٹ کی دنیا سے ناتا توڑ کر روحانی دنیا سے ناتا جوڑ لینے والے سابق کپتان اور کرکٹ کی تاریخ کا کامیاب ترین بلے باز جوید میاداد نے اپنے درینہ دوست عمران خان کو چارشیٹ کرتے ہوئے انہیں نہ صرف سیاسی مدان میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے بلکہ انہیں کپتان ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے میاداد نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ روحانی قوتوں کی مدد سے عمران خان کو وزیراعظم بھی میں نے ہی بنوایا تھا جس پر مجھے پچتاوا ہے کیونکہ عمران خان نے ہم سب کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے میاداد نے علل اعلان کہا کہ ان کے گھر پر عمران خان کو وزیراعظم بنانے کی منصوبہ بندی ہوئی اگر یہ دعویٰ غلط ہے تو وزیراعظم اس کی تردید کریں جاوید میاداد نے ملک میں بڑھتی ہوئی صوبائی اسبیت اور کرکٹ کی زبون حالی پر بھی کپتان سے دل کھول کر شکوے شکایات کیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اپنے درینہ دوست عمران خان کی پولیسیوں اور کارکردگی پر پھٹ پڑے انہوں نے عمران خان کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اب میں سیاست میں آ کر آپ کو بتاؤں گا کہ نظام کیسے چلتا ہے میاداد نے کہا کہ عمران خان یاد رکھو میں تمہارا کپتان تھا تم میرے کپتان نہیں تھے بلکہ تمہیں چلانے والا میں ہی تھا انہوں نے مزید کہا کہ وزیراعظم بننے کے بعد آپ پتہ نہیں کیا بن بیٹھے ہو ناؤزباللہ شاید آپ نے خود کو خدا سمجھنے شروع کر دیا ہے لگتا ہے کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں ذرا سوچو اور اپنے ادلگل کا جائزہ لو کہ کون کیا کر رہا ہے تم سے تم میں تمہارا کپتان تھا تم میرے کپتان نہیں تھے اب میں آؤں گا پولیٹکس میں بھی آؤں گا بتاؤں گا تم بات کر سکو تو بتانا مجھ سے تو میں چلانے والا ہی میں ہوتا تھا رائید آپ کو اپنا رائید بتانے کیا بن کے بیٹھے ہو ناؤزباللہ اللہ ماف کرے خدا بن کے بیٹھے ہو جعوید میاداد نے کپتان کو متنبع کیا کہ اپنی ٹیم کی پروفارمنس کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کون کون کرپشن کر رہا ہے میاداد نے کہا کہ پاکستان میں صاحب اقتدار کے کرتوتوں کا پتہ اس کے جانے کے بعد ہی لگتا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو جعوید میاداد برونائی داروش سلام میں بھی یاد آیا تھا پھر بولے کہ جب آپ میرے گھر آئے تھے تو وزیراعظم بن کر واپس گئے تھے میاداد نے کہا کہ اب میرے دوست بھی مجھے تانے دیتے ہیں کہ میں نے آپ کی حمایت کیوں کی جعوید میاداد نے کپتان سے سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہ آپ سے ملنے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہے میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے اٹھو میں پاکستانیوں کی آواز بنوں گا اور اب مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے اپنے یوٹیوب چینل پر انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کے روکن میاداد نے وزیراعظم عمران خان کو مخاتب کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستانی ہوں اور اب میں پاکستان میں سیاست پر بات کروں گا میاداد نے کرکٹ معاملات میں عمران خان پر اقربہ پروری کا الزام لگایا اور کہا کہ عمران خان نے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایسے لوگ بٹھا دیئے ہیں جنہیں کرکٹ کی علیہ بے کا بھی نہیں پتا میاداد نے الزام لگایا کہ چیف ایگزیکٹیو پی سی بی وزیم خان نے کسی کی مدد کی ہوگی جس کے بدلے میں انہیں نوازا گیا آپ بھار سے اٹھا گیا بنہ لے کے آگا ہے کل چوری کر کے بھاگ جائے گا پکڑیں گے کہاں سے آپ کدہ سے پکڑیں گے تو ہے کیا یہ ہے اس نے صرف ہیلپ کی ہوگی کسی کو اسی وجہ سے سابق کپتان کا کہنا تھا کہ جو لڑکے آج کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کا مستقبل کرکٹ میں ہی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ بیچارے کھلاڑی سٹکوں پر گاڑیاں چلائیں آئیے بیچارے جو لڑکے کھیل رہے ہیں ان کا فیوچر کرکٹ میں ہی ہونا چاہیے یہ نہیں کہ وہ بیچارے نا روڈ پر کوئی اپنا گاڑی چلا رہا ہے اور میں نے جب پہلے بولا تھا عمران کے اس پر کہ تم نے یہ بینکوں کی کرکٹ ختم کر کے روزگاری روزگار تم دے نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ بینکوں کی کرکٹ ٹی میں ختم نہ کریں کیونکہ اس طرح بیروزگاری پھیلے گی آپ لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے بلکہ الٹا انہیں بیروزگار کر دیا ہے وسیم خان کے عہدے سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا پاکستان میں موجود لوگ مر گئے ہیں انہوں نے احسان مانی کا نام لیے بغیر کہا کہ مجھے پتا ہے کہ انہوں نے آپ کی کیا مدد کی تھی پاکستان میں عظیم کرکٹرز اور قابل کرکٹ ایڈمنسٹریٹرز موجود ہیں پھر بیرون ملک سے لوگوں کو پاکستان لا کر کرکٹ چلانے کا کوئی جواز نہیں کرکٹ بورڈ کے کرتا دھرتا غیر ملکی شہریت والوں پر اعتراض اٹھاتے ہوئے میاداد نے کہا کہ اگر یہ لوگ ہمارے اداروں کو تباہ کر کے بیرون ملک واپس بھاگ گئے تو ہم انہیں کس طرح پکڑ کر لائیں گے ٹیم مینجمنٹ اور کپتان پر تنقید کرتے ہوئے جاوید میاداد نے کوپی پینسل پکڑ کر کوچنگ کرنے والوں کو کالج جانے کا مشورہ دیا جاوید میاداد نے وزیراعظم سے کہا کہ ہاکی کرکٹ اور ہر شعبے میں پاکستانیوں کو آگے لے کر آؤ میاداد نے سابق کپتان سرفراز احمد کو باروہ کھلاڑی بنا کر گراؤنڈ میں بھیجنے کے فیصلے کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ ٹیم مینجمنٹ کے اس اقدام سے مجھے بہت تقلیف ہوئی میاداد نے الزام لگایا کہ چیمپینس ٹرافی کے فاتح کپتان سرفراز احمد کو خراب کرنے کے لیے وارٹر بوائی بنا کر گراؤنڈ میں بھیجا گیا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا